اسلام علیکم ایوریون جی تو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آئیشہ نومان اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیشہ نومان بلوگ بڑھا کیچن سب سے پہلے جی میری آپ سے ریکلیسٹ ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور پہلے ایکن کے بٹن کو کلک کرنا ہے تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کے نوٹفکیشنز ملتے رہیں اچھا جی آج میں آپ کے ساتھ جی رول چکن ویڈیٹیبل رول اور جو ہے نا جی چکن میکرونی ویڈیٹیبل کی جو ہے نا سموسی کی ریسیپی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو چلے جی یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ جی میرے پاس چکن ہے تقریباً ڈیڈ پاو چکن ہے میرے پاس تقریباً یہاں پہ تو میں نے اس کو جو ہے یہاں پہ سمپلی بوائل کر لیا ہے پانی میں ڈال کر اور اس کو بوائل کرنے کے بعد جی جو ہے نا میں اس کے ہاتھ کے ساتھ اس کے میں ریشے کر لوں گی ٹھیک ہے جی اور ریشے کرنے کے بعد جو ہے نا ہم اس کو جی ایڈ کر کے بنائیں گے اس میں اور یہاں پہ جی میں نے لیا ہے دو بڑے چمچ اوئل کے ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں نے اوئل لے لیا ہے اور اس میں جی میں ایڈ کر دوں گی لسن ادرا کا پیسٹ اور ٹیماتر کا پیسٹ ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی پیاز جیسا ہی ल練 Заطρα کا پیسٹر سوفٹ ہو جائیں گے اس وقت سواتے کرلوں گی اس طرح کی کٹنگ کریں گے آپ کچھ کر دیا کر لیا تھا یہاںarez سبزیں اٹھیں یہاں میں اپگر ہمک meanings کو اپنی سبزیں اور سبزیں اٹھیں ریکی ہے سبزے یمaction makersی میں بھی fortune کیا یہاں ۔ تو یہاں میں ہمکنٹر سبجج جدا اور نے سبزیں ملا کر لیا تھا یہاں پہ جو ہے نا جی میں نے ایڈ کر دیا سارا کچھ اس میں اور اس میں میں نے چکن بھی ساتھ ہی ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد جی میں اس کو اچھے سے جو ہے نا وہ کر دوں گی مکس کر دوں گی اچھے سے میں اس کو اور یہاں پہ میں نے جی اس کے اندر جو ڈالا ہے نا ون ٹیبل سپون میں نے بھر کر اس میں کالی مرچ ایڈ کی ہے پسی وی اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ نا ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے جی درہ میرچ ٹھیک ہے کٹی بھی میرچ درہ میرچ میں نے اس میں ایڈ کی ہے اس کے بعد میں نے اس پہ ون ٹیبل سپون بھر کر دیا اور یہاں پہ جی میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون سرکا اور یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون سویا ساوس اور ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون سویا ساوس ٹھیک ہے اچھے سے میں اس کو کرلوں گی اور اس کے بعد میں نے حافت سے ماکرونی آٹ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر دیuldہAیاüngی ہے میکسٹر کو سموسی پکڑ کے رول کروں گا اس کے بعد ہم اس کو مائدے کی کوٹن کریں گے اس کو پکڑ کریں گے اس کو پکڑ کر دیں گے دیکھیں ہماری سموسی یہاں پہ ریڈی ہو گئی ہے رول کی فیلنگ میں میں نے میکرونی نہیں ایڈ کی تھی میکرونی صرف میں نے سموسیوں میں ایڈ کی تھی اور یہاں پہ میں اس کو پکڑ لوں گی پہلے اس کے سائٹس کے دو کونے میں اس کو اندر بند کروں گی اس کے بعد میں اس کو اس کو اس طرح سے میں کوٹنگ کر کے اس کو میں رول کر دوں گی اور یہ دیکھیں جی میرے رول بھی ریڈی ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے میں نے رولر سموسیاں سب ساری اس طرح سے بنا لی دی اور یہ بڑی اچھی بن کر ریڈی ہوتی ہیں آپ ان کو فریزر میں سٹور کر سکتے ہیں اور بنانے سے دو گھنٹے پہلے آپ اس کو نکال کے رکھ لیں باہر اس کو بہت اس کو فریزر کر لیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ جی ہماری ماشاءاللہ سے رولر سموسے بہت اچھے ہمارے فریزر ہو گئے تھے آپ نے اس کو فل آنچ پہ جب فریزر کرنا ساتھا آپ نے چمچ کو چلاتے رہنا ہے میں آپ سے بھی لوں گی کل تل دن تیک کیر اللہ حافظ